بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اردو سٹار پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کان سے لیس دار رتوبت بہنے کو کان رزنا کہتے ہیں یہ کیفیت عام طور پر کان کے درمیانی حصہ میں انفیکشن کے باعث پیدا ہوتی ہے اس کی علامتیں اور اسباب کیا ہو سکتے ہیں کان کے درمیانی حصہ میں اگزیما کی وجہ سے انفیکشن ہو جاتی ہے اس طرح پوڑے یا کان کے میل بھی انفیکشن پیدا کر سکتے ہیں بعض اوقات کوئی کیڑا یا پتنگا کان میں داخل ہو جاتا ہے ان تمام اسباب کے نتیجے میں لیس دار رتوبت کان سے بہنے لگتی ہے اس کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے اسی بارے میں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے نیم کے تیل کا استعمال کان کی سوجن اور انفیکشن کے علاج میں مؤثر رہتا ہے متاثرہ کان میں اس تیل کے دو یا تین قطرے دو یا تین مرتبہ دن میں ڈالنے سے مطلوبہ نتائج حاصل ہوتے ہیں چھاتی کا دودھ کان کی سوجن میں عورت کا دودھ ایک مقبول دیسی نسکہ ہے اس دودھ کے چند قطرے متاثرہ کان میں ڈالنے سے شفاہ ہو جاتی ہے ماں کا دودھ سب سے بہتر رہتا ہے لیکن یہ دستیاب نہ ہونے کی صورت میں بچے کو اپنا دودھ پلانے والی کسی بھی عورت کا دودھ استعمال کیا جا سکتا ہے اگر کان میں پیپ ہو تو پیاس سے اس کا علاج بے حد مفید رہتا ہے ایک پیاس سے نکالا گیا جوس معمولی سا گرم کر کے دن میں دو یا تین مرتبہ کان میں ڈالنے سے پیپ کو خوش کر دیتا ہے گزائی ترتیب کے لحاظ سے مریض کو تین سے پانچ دنوں تک تازہ رسدار پھلوں کی گزا پر رکھیں پھر آہستہ آہستہ اسے متوازن گزا پر لے آئیں زیادہ زور سالم اناج کچھی یا معمولی سی پکی ہوئی سبزیوں اور تازہ پھلوں پر رہیں مریض کو میدے چینی اور ان سے بنی مسنوات اچار مسالوں گوشت اور بلگم پیدا کرنے والی گزاؤں سے پرہیز کرنا ہوگا دیگر اقدامات میں پھلوں کی گزاؤں کے دوران مریض کو نیم گرم پانی کا انیمہ روزانہ دیا جائے باقاعدہ سے وردش کرنا آؤٹڈور گیمز اور تازہ ہوا ضروری ہے مریض کو پندرہ منٹ تک کان میں دھوپ ڈالنی چاہیے اس سے کان رسنا بند ہو جاتا ہے